السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیسے کرے یعنی وہ کون سے اعمال ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اللہ رب العزت راضی ہو کر کے ہمارے مسائل کو حل فرما دے اور جن مشکلات میں ہم گرے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشکلات سے ہمیں نکال دے آئیے آج میں آپ کو آٹھ سے دس وہ اعمال جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور ہماری زندگیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی بہترین فیصلے فرما دیتا ہے اور بہترین فیصلے فرما دے گا اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرور مدد فرماوے گا ان اعمال کی بنیاد پر دیکھیں سب سے پہلا عمل ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنا یعنی فرض نمازوں کو احتمام کے ساتھ ادا کرنا اور وقت پر ان کو ادا کرنا یہ اللہ کو خوش کرنے والے اعمال ہے یعنی جو بندہ فرض نماز کو ادا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے اور اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور جو بندہ نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اس نماز کے چھوڑنے کے گناہ کی وجہ سے اللہ اس بندے پر سخت ناراض ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا عمل ہے فرض نمازوں کا احتمام کرنا اور اس کی پابندی کرنا اور وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرنا اور دوسرا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لئے دعاوں کا احتمام کرنا یعنی جو بندہ دعائے کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور جو بندہ دعائے کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تیسرا عمل ہے استغفار کی پابندی کرنا استغفار کا احتمام کرنا اور اللہ سے توبہ کرتے رہنا یا ایوہا اللہ دینا آمنو توبو الاللہ توبتا نصوحا یعنی ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لئے توبہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت اور اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تبارک و تعالی سے طلب کرتے رہنا چاہیے جو بندہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس سے راضے ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے جو اپنے دلی اعتبار سے بھی اپنے دل کو پاک کرتے ہیں اور اپنے دل کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں کینے سے کپڑ سے بہت زیادہوت اور دشمنی سے ان ساری چیزوں سے جو اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے اور ایسے بندوں سے اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو اپنا قریبی بنا لیتا ہے اسی طریقے سے پانچویں نمبر پر ہے جھوٹ نہ بولنا یقینا جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ منافق ہے اور منافق کی یہ نشانیاں اور علامتیں بتائی گئی کہ منافق وہ ہے کہ جب بھی بولے تو وہ جھوٹ بولے اور اگر اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرنے لگے اور آج یہ تو بہت زیادہ ہو چکا ہے امانت رکھوائی گئی وہ خیانت کر چکا ہے وہ کسی کا مال کھا چکا ہے وہ کسی کا مال دبو چکا ہے اور اس نے کسی کا مال دبا لیا ہے یعنی کل ملا کے انسان اپنی زندگی کو ایسا بنا چکا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی حاکم ہے ہی نہیں اور اس سے کوئی سوال جواب پوچھنے والا ہے ہی نہیں بلکہ ایک آزادہ نے زندگی گزار رہا ہے جھوٹ بے دھڑلے سے غیبت بے دھڑلے سے اور کسی کے مال کو ہڑپ لینا یہ بے دھڑلے سے چل رہا ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا اور اسی طریقے سے جھوٹ بولنے سے بچے رہنا اور غیبت کرنے سے بچے رہنا اور امانت میں خیانت کرنے سے بچے رہنا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب ہم ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے یقیناً راضی ہو جاوے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرنے لگے گا اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا اور جو ہے نیک عامل کرتے رہنا یعنی صدقہ کرتے رہنا چاہے وہ مال کے ذریعے سے ہو چاہے وہ اپنی بدنی مشقت یا اپنی بدنی محنت کے ذریعے سے صدقہ کرنا ہو یعنی کسی کی مدد کر دینا کسی کی ہیلپ کر دینا اور کسی کے بھلائی کے کام آ جانا یا کسی کی رہبری کر دینا کسی کو راستہ بتلا دینا راستے سے کوئی گریوی چیز کو اٹھا لینا پتھر کو اٹھا کر کے ایک طرف کر دینا یعنی راستے میں ایسی چیز کہ جس سے کسی کو تکلیف یا نقصان پہنچ سکتا ہے اس کو راستے سے ہٹا دینا یہ بھی ایک صدقے کا کام ہے اگر اپنے ذریعے سے کسی کو فائدہ ہو جائے اور اپنے علم کے ذریعے سے کسی کو فائدہ پہنچا دینا کسی کو کوئی چیز سکھا دینا اور کسی کو کوئی چیز دے دینا یہ وہ اعمال ہے اور وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضے ہوتا ہے کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا اور کسی کی نصرت کرنا کسی کی مدد کرنا اور کسی کے سامنے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضے کرنے والی ہیں تو یہ جو چیزیں میں آپ کو بتلائی ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرے یقینا ان اعمال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتا ہے اور پھر اس بندے پر اللہ کی طرف سے رحمت بھی نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ رب العصد اس بندے کی پریشانیوں کو بھی ختم فرما دیتا ہے تو ان ساری چیزوں کو آپ اچھے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ